السلام علیکم جس طرح سے آج کل جو ہے وہ آموں کا سیزر ہے اس لئے میں آج آپ لوگ کے لائیں ہوں بہت ہی ایزی مینگو کے لڈو کی ریسپی بہت ہی ایزی یہ آم کے لڈو تیار ہوتے ہیں سمپل سی ریسپی ہے کوئی بھی ککنگی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی اور جو چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں آپ کے کچنیں موجود ہیں ان سے یہ تیار ہو جائیں گے تو آئیے ان مزددار سے لڈو کو بھرانا سٹارٹ کریں سب سے پہلے میں لے لیے چار ٹیبل سپون پی سی وی جینی یہ آپ گرینڈر میں ڈال کے پیس لیں آپ وہ والی یوز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی میں لے لیے ہیں مینگو کی پیوری تین سے چار ٹیبل سپون یہ بھی آپ آموں کو جو ہیں وہ ان کا چلکہ اتار کے گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں تو ان کی پیوری آسانی سے تیار ہو جاتی ہے اب پیوری ڈالنے کے بعد اب میں نے اس میں شامل کر دینا ہے ملک پاودر یعنی کہ خوش دودھ تقریبا دو ٹیبل سپون یہ بھی ہم لوگوں اس میں شامل کر دیں گے اور اب تمام چیزوں کو ہم لوگوں نے کر لینا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس اچھے طریقے سے مکس کریں گے سائی چیزیں جو ہیں وہ یک جان ہو جانی چاہیے اچھے سے مکس کریں کسی قسم کا کوئی بھی لامس نہیں ہونے چاہیے کوئی بھی گھٹلی تمہیں اسے اچھے سے ختم کر لوں گے کوئی بھی ہو گی تو اس کے بعد ہم لوگوں نے اس میں ڈال دینا ہے ڈسیکیٹر کوکنٹ یہ تقریبا ایک کپ جائے گا اور یہ شامل کرنے کے بعد ہم لوگوں کر لیں گے اسے بھی اچھے طریقے سے مکس بس اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے سب تک سائی چیزیں جو ہیں وہ یک جان نہ ہو جائیں اچھے سے آپ لوگوں نے مطلب کرنے جب تک کہ آپ کو جو خوشک جو کھوپ رہا وہ نظر نہ آ رہا ہے تب تک آپ نے اچھے سے مکس کرنا اچھے سے یہ دیکھیں اس طرح کا مکسٹر یہ تیار ہو جائے گا بلکل سمودھ سارا ایک سے دو منٹ آپ لوگوں کو لگے گا آپ اسے ہاتھوں کی مطلب سے بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آلموسٹ یہ ہو گیا بس اور اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ دیکھیں میں آپ کو شیب گھر کے دکھا دیتی ہوں کہ دیکھیں آلموسٹ ہو گئے مکس اچھے سے یہ دیکھیں اب دیکھیں اگر آپ لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح نہ ہو یعنی آپ کو تھوڑا زیادہ مکسٹر جو ہے وہ گیلا گیلا لگے یا تھوڑا سوفٹ لگے تو آپ اس میں اور کھوپرا شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بہت زیادہ ہارڈ لگے تو آپ اس میں جو ہے وہ منگو پیوری شامل کر سکتے ہیں اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب میں نے ہاتھوں کو تھوڑا سا گیا پانی سے گیلا اور اس کے بعد لڈو بنائیں گے تاکہ اس طرح جو ہے نا لڈو بہت ہی ایزی لی بھان جائیں گے آئل سے گریس مت کیجئے گا ہاتھوں کو بس آپ نے ہلکا سا پانی میں اپنے ہاں ڈال لیں اور اس طرح پھر آپ لوگ ایزی لی مطلب ان کو شیپ کر لیں گے شیپ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اور تھوڑا سا کھوپرا لینا ہے اور اس میں انہیں کوٹ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں بال میں ڈال کے بس ہلاؤں گی اور یہ کوٹ ہوگی آٹومیٹیکلی تو بس اس طرح سے ہم لوگوں نے سارے بنائے لینا ہے میں ون ٹیبل سپون کے مئیے میں سے سارے لڈو تیار کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ہمارے کوئی پانچ منٹ میں بلکل تیار ہو جانے والے لڈو بلکل ریڈی ہیں اب ہم لوگوں نے جو ہے نوے اسے لگ دینے فریج میں تقریباً ایک سا دو گھنٹے کیلئے اور اس کے بعد آپ اسے سرف کریں اس کا ٹیسٹ اور ساتھ انہینس ہو جائے گا اس کے بعد اور یہ بہت زیادہ ڈیلیشیس تیار ہوتے ہیں بلکل بھی آپ کو چھولے یا اس طرح کی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تو اگر اس بھی پسند ہے اسے لائک کریں چلنے پیو ہے چلنے کو سبسکرائب کریں ملیں گے اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ